اسلام علیکم جی ساہیوال جو نورشاہ پانی روڈ ہے اس سے لنک کر رہا ہے لیفٹ سائٹ پہ تو یہاں پر ہم آپ کو ساہیوال کا جو ایک تہی علاقہ ہے جس میں خوبصورت منظر ہے چونکہ ہم گزر رہے تھے تو اس شام کو ہم نے کہا کہ ہم اپنے ویڈیو میں محفوظ کر لیں تو وقت اور گزر جاتا ہے لیکن یہ خوبصورت مناظر جو ہے یہ ہماری زندگی کا حصہ بنتے ہیں تو جو لوگ بھی ساہیوال سے باہر کے ہیں وہ ساہیوال میں آئیں ہم آپ کو ساہیوال کے سیل کرائیں گے ہمارا یوٹیوب چینل تو ہے کہ بیسیکلی ہم دیہاتی زندگی کے بارے میں بھی بتاتے ہیں اور ہم بہت سارے ہمارے شبہ جاتے ہیں آج ہم آپ کو ساہیوال کے کیسے علیے میں لے کے جا رہے ہیں جو آپ کو اس کی گرینری اس کی خوبصورتی دیکھیں ماشاء اللہ کیونکہ آج انیس اپرن کی شام ہے اور یہ آپ کے نام ہے انیس اپرل کا دن تو گزر جائے گا لیکن جو یہ مناظر دیکھیں گا اسے بار بار یہ دن یاد آئے گا چلیں جی یہ دیکھیں سورج مکی کے پھول جو ہیں یہ سورج کے گروب ہونے پر یہ بھی اپنا مو چھپا رہے ہیں اور ایسے ہی ہے جیسے ہم ایک معصوم بندے کو جب اپنی طرح متوجہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ شرم آ جاتے ہیں تو اس شرم کو ہم چاہتے ہیں یہ کانفیڈنس کے ساتھ ہمارے سامنے آئیں اور یہ سورج مکی کے پھولوں کو دیکھیں یہ ایک طرح خوبصورت یہ ایک ایریا ہے اس میں دل کرتا ہے کہ بیٹھ جائیں اور دیر تک اس کے ساتھ ساتھ باتے کریں سورج مکی کے پھولوں نے اپنے مو موڑ لیا ہے شاید شام کے یہ سائے انہیں سورج کی یاد دلا رہے ہیں کچھ دیر پہلے ہی تو سورج موجود تھا اور یہ سورج مکی مکی کہتے ہیں چہرے کو خوبصورت یہ مناظر میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ دیکھیں کہ پورے کا پورا ایریا جا سورج مکی کے پھولوں کے ساتھ ہے تو ہم اس کے قریب ترین بھی جائیں تو آپ کو ہم یہ دکھاتے ہیں یہ دیکھیں اشاءاللہ کتنا خوبصورت یہ انظر ہے آپ کو آواز آ رہی ہوگی اس آزانیں بھی ہو رہی ہیں لیکن یہ میں صاحب آل اتنا خوبصورت صاحب آل اور یہاں کے لوگ بھی رہنے والے خوبصورت یہ دیکھیں سڑکے ایک طرف آپ کو نظر آئے گا یہ روٹ اور اس طرف یہ گرین ہی گرین ہے تو گرینری کو دیکھ کر میں سمجھتا ہوں خوشحالی کا تصور آتا ہے پروسپیریٹی کا تصور آتا ہے یہ ہے جی غروب ہوتے ہوا سورج اپنے خوبصورت مناظر آپ کے ساتھ ہم پیش کر رہے ہیں تو یہ جو سورج مکھی کا پھول ہے ان کے اپنی خوبصورتی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس لئے مناظر کو اپنے ہمیشہ کے لئے محفوظ کر لینا چاہیے جو کہ میں کر رہا ہوں میرا نام پروفیسر جلیل بٹے میں یوٹیوب چینل ہے ہمارا اگر آپ یوٹیوب پہ جائیں تو اس کے اوپر آپ بہت سارے خوبصورت اس طرح کے مناظر نظر آئیں گے یہ سورج مکھی کے پھولوں کا جو ایک ہے اس کو ہم دیکھیں یہ شہر کے بالکل قریب ہے جسٹ تین کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر یہ ایریا ہے تو یہاں پر ایک نوجوان ہیں کھڑے میں ان سے زیادہ پوچھتا ہوں کہ ان کے کیا فیلنگز ہیں یہ بھی رکے ہوئے اپنی بائیک کے ساتھ اور منظر کو دیکھ رہے ہیں تو ہم ان سے پوچھتے ہیں السلام علیکم سر آپ کیوں شرمار ہیں سر آپ یہاں پر کیا دیکھ رہے ہیں آپ نے یہ بائیک بھی کھڑی کی ہوئی اور آپ کہیں سے گزر رہتے ہیں تو آپ بھی رکھے ہوئے ہیں یہ کیا کیا مناظر ماشاءاللہ تھنڈی ہوا اور سہیوال کا موسم انجوائے کر رہے ہیں اور یہ سورج مکھی کے پھول مجھے اتنے خوبصورت لگے ہیں کہ مجھے رکنے پر مجبور کر گئے ہیں وہ جی بھا کوئی یاد بھی آرہا ہے اس جگہ پہ آپ کو کہ آپ تو اکیلے ہیں یادیں تو ہمیشہ یادیں ہی رہے جاتی ہیں لیکن جو ہم سفر ساتھ ہوتا ہے اگر وہ زندگی بار ساتھ چلے تو کیا یہ بائیک ہے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس منظر کو دیکھنے کے لیے جو سہیوال سے باہر کے لوگ ہیں ان کو بھی آنا چاہیے ضرور آنا چاہیے لوگ بھی بہت خوبصورت اور اچھے ہیں ماشاءاللہ اور سہیوال بھی مجھے تو بہت اچھا لگا ہے اچھا یہ سوری مکی کے پھلوں کے بارے میں ذرا بتائیے گا اس کی کیا کیا استعمال ہوتا ہے سر جی خوبصورتی لگتا ہے یا ان کا کوئی استعمال سر جی اس کا آئل بنتا ہے جو ہم کھانوں میں بھی استعمال کرتے ہیں اچھا یا یہ ویسے بھی سوری مکی جب پک جاتی ہے تو اس کو نکالا جاتا ہے تو بچے بڑے شوک سے اس کے بیج نکال پکھاتی ہیں سوری مکی اچھا تو یہ مو چھپائے کیوں کھڑے ہیں جب شام کا ٹائم ہو گیا ہے نا شام کے ٹائم نا یہ اس طرح مرجہ جاتے ہیں تو جب سورج اس طرح اوپر نکلتا آئے گا سورج تو ان کی چہک مہک کچھ الگی ہوتی ہے دن کے ٹائم آپ جب دھوپ نکلی ہوتی ہے تب آپ ان کو آکے دیکھیں اور اب دیکھیں آپ کو کام کرتا ہے یعنی سورج کے ساتھ اس کا یہ ریلیشن ہے جو ایک محبت کرنے والوں کا ہوتا ہے جب سورج کی طرف ہوتے ہیں جو کھل کھلا اٹھتے ہیں اور ایسے ہی لوگ جو محبت کرنے والے ہیں جب ان کے سامنے محبوب نہیں ہوتا تو وہ چہرے کو مر جائے ہوئے آتے ہیں پھولوں کی قسم وہ کیا ہے جی گانا مرچھائے ہوئے پھولوں کی قسم اس دیس میں پھرنا آئے ہیں تو آپ کو کیا فیلنگز ہیں آپ کی سورجتا آئیم بری فیلنگز ہیں تو کوئی گانا ہی گنگرہ دیں کوئی اچھا سکتا دوڑا آپ کو پنجابی کا کیا لگ رہا ہے آپ کو چاہیں گے ہمارے ناظرین وہ بھی سنیں جی تو بولیں جی سر کچھ اس موقعی کے مناسبت سے جی سر میں ابھی کچھ دوڑا یا اس طرح کا بولوں تو آپ کے ناظرین کو پتہ نہیں سمجھ آئے یا نہ آئے نہیں نہیں آپ بول دیں اپنی لینگویج استعمال کروں گا اس میں کریں 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 اس میں شاکر شجعبادی کب آپ کو دوڑا سناؤں گا ربا دیدھا بیٹھا کوئی بلے شاہ کوئی مہر علی باہو سلطان سدیندہ پہ کوئی کوٹ میں تھندہ شہزادہ بچ جگدے دیکھ چمیندہ پہ دیکھ شاکر تیری دنیا پہ گیڑا موئن لے کے جیندہ پہ یہ آپ کے ناظرین جو کندرے ہوں گے جو سریکی سمجھنے والا ہوگا وہ اس دوڑے کو بہت گوھر سے سنے گا داد بھی دے گا کومیٹس بھی لازم کرے گا اس سوالے سے کوئی فلمیں گیت بھی اس منظر کو دیکھ کر آپ کے ذہن میں آرہا ہے کوئی اچھا سا گانا ہی گنگلا دیں تو آپ بھی پھولوں کی طرح شرمائیں نا مسکرائیں کچھ میں رب دکھتا ہے یارہ میں کیا کریں سجدہ سر جکتا ہے چلے سر جی یہ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے چھے بج کے 37-38 منٹ ہو رہے ہیں تو میرے ناظرین کو پیغام دینا چاہیں کوئی پیغام دینا چاہیں پیغام میرا یہ ہے کہ ہستے رہیں خوش رہیں عباد رہیں مسکراتے رہیں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں سر آپ کی شخصیت سے مل کر ہمیں لگا ہے کہ آپ کوئی اور کچھ بھی کرتے ہیں تو کیا اس ویڈیو میں بتائیں گے جا اگلی ویڈیو میں انٹرویو کریں گے سر رجیم میرے ناظرین کو سلوٹ کریں سلام کریں سلام علیکم شاید